بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے تعلیم کی اقسام پارٹ ون پڑھا جس میں ہم نے تعلیم کی قانونی تعلیم ذریعی تعلیم انجینورنگ کی تعلیم طبقی تعلیم کے بارے میں پڑھا آج ہم کمپیوٹر کی تعلیم اور دیگر تعلیم کی اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں کمپیوٹر جو کہ آج کے جدید دور میں بھی جدید ہو چکا ہے ہر قسم کے ریکارڈ کو محفوظ کرنے حساب کتاب کرنے اور عمل کرنے کے مطلب کمانڈز پر عمل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے آج پاکستان کے اندر تمام آدھاریں تمام ریکارڈ کمپیوٹرائز ہونے کی طرف جا رہا ہے اور مینول کام اور ریکارڈ میں ردو بدل اور ریکارڈ میں کرپشن اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بھی کمپیوٹر کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کے پیش نظر حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان نے کمپیوٹر کے تعلیم پر خاص توجہ دی ہے اس میں ایم فیل ایم پی ایچ ڈی لیول تک آئی ٹی کی تعلیم اور یونیورسٹریاں جو ہیں مقائم کی جا رہی ہیں ٹیچرز ایڈوکیشن اتنے اسادزہ کو بھرتی کرنا اور ان کو نئی نسل کی تربیت اور تعلیم کے لیے بندوبست کرنے کے طرح حکومت کے خصوصی توجہ ہے لہٰذا ہر چند سال بعد ہزاروں کی تدات میں نئے ٹیچرز بھرتی کیے جاتے ہیں ان ٹیچرز کو بی ایڈ اور ایم ایڈ ایم پی ایچ ڈی لیول کی تعلیم دینے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشن کالجز اور یونیورسٹیاں جو ہیں اس کو تعلیم دیتی ہیں اور پروفیشنل ڈگری جو ہے وہ فراہم کرتی ہیں تعلیم بالگاہ پاکستان میں اگرچہ خاندگی کی اشارہ جو ہے وہ ترپن فیصد ہے لیکن پھر بھی بڑی تعداد جو ہے وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے اس لیے حکومت پاکستان نے ایسے افراد کے لیے جو پہلے اپنی تعلیم کسی وجہ سے نہ حاصل کر سکے ان کے لیے تعلیم بالگاہ یعنی کہ بالگ افراد کو تعلیم دینا پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے اگرچہ برسگیر جیسے روایتی معاشرے میں تعلیم بالگاہ کو خاطر خواف حاصل نہیں کر سکا فاصلاتی تعلیم چونکہ تمام طلبہ گھر بیٹھ کر چونکہ تمام طلبہ گھر سے دور روزانہ سفر کر کے سکول کالج یونیورسٹری میں مقاعدہ کلاسہ لینے کے قابل نہیں ہوتے یا کچھ مشترکہ مزید کام کرتے ہیں اس لیے گھر بیٹھے تعلیم فراہم کرنے کے لیے علامہ اقبال اوپر یونیورسٹری جو ہے وہ قائم کی گئی یہ فاصلاتی تعلیم کو بندوبست کرتی ہے یعنی کہ سٹوڈنٹس کو سکول کالج جو ہے وہ نہیں جانا پڑتا اس کے بدلے وہ گھر بیٹھ کر تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتا ہے یہاں پہ ایم ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول تا کی تعلیم علامہ اقبال اوپر یونیورسٹری جو ہے بی ایڈ ایم ایڈ ایڈ ایڈکیشن کمپیوٹر انفرمیشن اور دیگر تمام مضامین میں تعلیم فراہم کرتی ہے ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈکیشن قومی صحت کو برقرار رکھتے ہیں سپورٹس مین سپیرٹ کو سپورٹس مین بنانے کے لیے اور جدید تعلیم دینے کے لیے سکول اور کالجز جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں جو نصاب کے مطابق اساز سکولوں اور کالجوں میں جسمانی تعلیم جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں معذور افراد کے تعلیم معاشرے کا ایسا ذبقہ جو کسی نہ کسی کی ذہنی جسمانی معذوری مبتلا ہے ان افراد کی ترقی کے لیے ملک میں خصوصی تعلیمی ادارے قیم کیے گئے ہیں سپیشل ایڈکیشن سینٹر ان میں معذور بچوں کی تعلیم اور بھالی کے لیے خطیر رقم کی گئی ہے ان افراد کو سرکاری ملازمتوں میں دو فیصد کوٹا جو ہے وہ معذور افراد کے لیے مقرر ہے اسلامی تعلیم اسلامی تعلیم کے لیے پاکستان میں بی اے بی ایسی تک اسلامیات لازمی قرار دی گئی ہے اس کے علاوہ دینی تعلیم کے مدارس اور یونیورسٹیاں بھی زیادہ ترنیجی شعبے میں کام کر رہی ہیں تو پاکستان میں بی ایک وقت دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم فراہم کرنے کی طرف جو ہے وہ کوشہ ہیں اور یہ کوشش کی جاری ہے کہ مدارس کے اندر دنیاوی تعلیم جو ہے اس کو بھی فروغ دیا جائے